اللہ پاک جل شانوں نے قرآن مجید میں چیلنج کر دیا فرمایا زمین میری ہے تمہاری نئی آسمان میرا ستارے میرے چاند میرا رات میری دن میرا یہ ہوا میری یہ فضا میری یہ درخت میرے یہ پہاڑ میرے یہ سمندر دریا میرے سارا نظام کائنات میرا ہے تو کس بات پہ فخر کرتا ہے روزی کا گھٹانا بڑھانا میری اختیار میں ہے موت کا بھیجنا میری اختیار میں ہے یہ میری مرضی مسجد میں موت بھیجوں گھر میں موت بھیجوں پانی میں غرق کر کے ماروں کسی اور عظام میں ماروں میری مرضی وکم احلق نہ ہے قبلہ من القروم میری زمین پہ فساد نہ مچاؤ عداوت نہ مچاؤ بدماشی نہ پھیلاؤ زناکاری نہ پھیلاؤ ظلم و زیادتی نہ پھیلاؤ ورنہ وہ بینی آجات ہو میں پھر ملکوں افراد کی بات نہیں خاندان کی بات نہیں میں تم ملکوں کے نام و نشان مٹا دیا کرتا ہوں فَأَخَذَتْكُمُ سَائِقَتُ وَأَلْتُمْ تَنْزُرُونَ جبریلی امین نے چیخ ماری قوم کی قوم کی جگر پھٹ گئے تمام لوگ زلیل ہو کر کے مر گئے قرآن کریم کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے عداوت کی بدماشی کی زمین پہ روگردانی کی ان کا انجام دیکھو لوٹ علیہ السلام کی قوم نے دنیا میں بدماشی پھیلائی ان کا انجام دیکھو فرشتے آئے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو کئی طرح سے عذاب دیا گئے لوٹ علیہ السلام کی قوم پر فرشتے آئے پہلے لوٹ علیہ السلام کو کہنے لگے لوگوں میں بدماسی چھوکروں کے ساتھ پھیلی ہوئی تھی بڑے خوبصورت جوان لڑکے بن کر آگئے نئی عمر کے لڑکے بن کر آگئے لوت علیہ السلام نے اپنے قوم کو سمجھایا ان کے ساتھ برائی کا اراد آنا کرو یہ میرے مہمان ہے دروازیں توڑنے لگے دیواریں گرانے لگے فرما قال فما خطبکم ایوہ المرسلون لوت علیہ السلام نے خوش آمد بھی کی اوہ ظالم و باغا جاؤ میرے مہمانوں کی بیستی نہ کرو میرے مہمانوں کی توہین نہ کرو فما قال یا کم ہم انہا اولائی بناتیہن اکہر لکم فتق اللہ پیغمبر اپنی امت پہ بڑا رحیم ہوتا ہے بڑا شفیق ہوتا ہے بڑا کریم ہوتا ہے بڑا دیانتدار ہوتا ہے لوت علیہ السلام فرماتے ہیں لوگو میری بیٹیاں تمہارے گھروں میں ہیں ان سے اپنی خواہشات پوری کرو میرے مہمانوں کو تنگ نہ کرو زیادہ تنگ کرنے لگے لوت علیہ السلام نے رو دیا فرمانے لگے قال لو ان لی بکم قوة او آوی الارکن شدید کاش میرے پاس طاقت ہوتی میرے پاس لاتھی ہوتی میرے پاس قوت ہوتی میں تمہیں مزا چکھاتا میرے مہمانوں کی کیوں بے عزتی کرتے ہو فرشتوں نے دیکھ لیا اللہ کا پیغمبر پریشان ہے ہماری وجہ سے رو رہا ہے گول اٹھے قالو انہا ارسلنا الہا قوم مجرمین لوت علیہ السلام گھبراؤنا ہم آدمی نہیں ہم لڑکے نہیں ہم چھوکرے نہیں ہم تو فرشتے ہیں انہیں آنے دو ہمارے پاس اور آپ جلدی جلدی بستی سے نکل جاؤ اپنے بچوں کو لے کر باہر نکل جاؤ کیا کرو گے فرمائے لنرسل آلائیہم اجارتم من قینم مسومتا اند رب کا للمشرفین ہم اس زمین کو کات کر آسمان کی طرف لے جائیں گے اوپر سے پتھر برسائیں گے نوکدار پتھر آئیں گے پتھروں پہ نام لکھے ہوئے آئیں گے یہ فلانے گھنڈے کو لگے یہ فلانے بدماش کو لگے جو لڑکوں کی ساتھ بدماشی کرتے ہیں یہ اس کو لگے یہ اس کو لگے آسمان کے قریب لے جا کر پوری بستی کی زمین کو پلٹ کر زمین پہ پھیک دیا جائے گا کونسا گناہ آج ہم نے چھوڑ رکھا ہے ہر دوسرے تیسرے آدمی شرک کی لالت میں گرفتار ہے بیٹے مانگنے کے لئے قبروں پہ منتے پڑے ہیں جھولیاں پھیلائے کھڑے ہیں آج تروائی کے لئے ان کو پکار رہے ہیں اللہ فرماتے ہیں انتدوہم لا يسمعو دعاہاکم ولو سمعو مستجابو لکم ویوم القیامت یکفرون بشرککم ولا ينبیوکا مثل خبیر فرمائے سالموں اتنی بڑی زیادتی نہ کرو وہ اللہ والا مر گیا قبر میں تم نے خود دفن کیا غسل تم نے دیا کفن تم نے پینایا جنادہ تم نے خود پڑا کندوں پہ تم اٹھا کر لے کے گئے وہ بچارہ غریب مر گیا تم اب اس کے سامنے کھڑے ہو کر منتیں مانگ رہے ہیں اور تمہیں شرم نہیں آتی کتمیر کے لفظ آتے ہیں قرآن میں یہ خجور کی گھٹلی اس میں جو ایک تیر سی ہوتی ہے اس کے اندر سے دیکھنا کبھی ایک دھاگا سا نکلتا ہے خجور کی گھٹلی اور گھٹلی کا جو سراخ سا ہے لمبا اس کے اندر سے ایک باریک سا دھاگا سا نکلتا ہے اس کو قرآن اور اللہ پاک کتمیر عربی میں کہتے ہیں فرمایا تم بیٹے مانگ رہے ہو تم نوکری مانگ رہے ہو تم حاجت روائی ان سے مانگ رہے ہو حالانکہ یہ تو خجور کی گھٹلی کا وہ دھاگا پیادا نہیں کر سکتے شرک کتنا ہو گیا بیدات کتنی ہو گئی پھیرہ پھیری اچھے بھلے آجی نمازی بھی باد نہیں آتے داریے رکھ کر ہم لوگ اپنی داریوں کی عزت نہیں کرتے اب یہ خدا کا عزاب نہیں تو اور کیا ہے کتنے لوگ ڈوب گئے کتنے بچے ڈوب گئے کتنا نقصان فصل کا دانہ گانوروں کا گھاس یہ علاقے کے علاقے کتنا لاکھ آدمی پریشان ہیں اور یہ گانے بجانے والا گناہ جو ہے اس کو تو لوگ اب گناہ ہی نہیں مانتے عورتیں بھی مرد بھی چھوٹے بڑے امیر غریب لگے ہوئے رات دن جناب امام الانبیاء مابوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں منصری بجنے کی آواد آئی کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاری پیاری دونوں انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لی انصر رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کافی دور چلے گئے پھر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا اوہ انسی کیا وہ منحوس اب بھی آ رہی ہے وہ منحوس آواد اب بھی آ رہی ہے حالانکہ یوں ذرا باہر انگلی کر کے بھی تو سرکار دعال صلی اللہ علیہ وسلم سن کر دیکھ سکتے تھے کہ وہ آواد اب بھی آ رہی ہے کی نہیں لیکن تیرے میرے نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھ حضور کا طریقہ دیکھ اتنی نفرت فرمائی گانے بجانے سے انگلی نکال کر کے بھی نہیں دیکھی تین مرتبہ حضرت انسی رضی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جب حضرت انسی نے عرض کر دیا اب کوئی آواز نہیں آتی انگلی نکالی اپنے کانوں سے فرما اوہ انسی قیامت کا نزدیک آئے گا غرب قیامت ہوگا میری امت گانے بجانے میں اتنی لگے گی جب تک وہ غرق نہیں ہو جائیں گے بعد نہیں آئیں گے پھر شاہ فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے وقت میں پھر حال یہ بنے گا مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں مرتے وقت قرآن کی تلاوت نصیب نہیں استغفار توبہ کی توفیق نہیں ادھر دم نکلے گا ادھر موت کا جھٹکہ لگے گا ادھر کانوں میں یا موں میں کنجری کا گانہ ہوگا جناب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو ایسی تعلیم دی ایسی تلقین کی ان کی ایسی تربیت فرمائی کوئی گناہ اگر ان سے سردت بھی ہوا جب تک وہ توبہ استغفار نہ کر لیں نیند نہیں کرتے تھے مائزِ سلمی رضی اللہ تعالیٰ صحابی ہے محمدِ عربی سب قیدو صلی اللہ علیہ وسلم کا گناہ ہو گیا زنا ہو گیا کیونکہ صحابی نبی نہیں ہوتا وہ محفوظ ہوتا ہے معصوم نہیں ہوتا اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم صحابہ اکرام کو اپنے اوپر قیاس کریں ارے ان کے گناہ اور تھے ہمارے گناہ اور ہیں گناہ سرزد ہو گیا کسی نے دیکھا نہیں مخبری نہیں کی کوئی پکڑ کے نہیں لیا جمان خدا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا ہے حاضر ہو کر کہتا ہے کالی کملی والے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہرنی تہرنی مجھے پاک کر دو مجھے پاک بنا دو مجھ سے گناہ ہو گیا انی قد حلکتو میں ہلاک ہو گیا میں تباہ ہو گیا میں برباد ہو گیا میں مارا گیا میرے منحوس خدم اس اللہ کی زمین پہ نہیں پڑھنے چاہیے دائیں طرف کھڑے ہو کر اس نے بات کی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیں طرف مو پھیر لیا پھر اس نے بائیں طرف آ کے بات کی گریز فرما رہے ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پھر دائیں طرف مو کر لیا وہ دائیں طرف آ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خام میں ہو گیا ہوگا رات سوتے میں ہو گیا ہوگا یہ تیرا عقل دگ گیا ہوگا تیرا دماغ چکر کھا گیا ہوگا کیا کہتا ہے تو انہیں کہا نہیں کالی کملی والے میں ڈرتا ہوں قیامت میں کیا بنے گی تقادر پہ تقادر کیا مجھے سزا دو اسلامی قانون کے مطابق مجھے سزا دی جائے نبی عفاق صلی اللہ علیہ وسلم نے سزا کا انتظام کر دیا شادی شدہ تھا سنگ سار کرتے ہیں پتھر مارنے کا حکم ہے بھائے قرآن کی اینائتوں پہ عمل کرنے والے لوگ تو بڑی مدت ہوگی قبروں میں چلے گئے قرآن موجود ہے قانون موجود ہے ماننے والے چلے گئے قبروں میں اب قرآن کی ساتھ مزاق کرنے والے رہ گئے جنابِ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا اس کے اقرار پر سنگ سار کرو جب لوگ پتھر مارنے لگے ہڈیاں مارنے لگے خون کی دار نکل کر ایک جمان کے قبروں پہ پڑ گئی موس نے حضرتِ معاید سلمی رضی اللہ تعالیٰ نوکی شان میں گستاخی کا لفظ کہہ دیا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا فرمایا بعد آجا میرے صحابی کو کچھ نہ کہو اس جمان کو کچھ نہ کہو کیوں اس لئے اس نے تو وہ توبہ کی ہے وہ استغفار کیا ہے اگر ایک صحابی کی توبہ کے صدقے میں آج بارہ ہزار مدینے کی ساری آبادی کو جنت مل گئی وہ گناہ کر کے پچتاہ کرتے تھے ہم گناہ کر کے فخر کرتے ہیں جتنے حرام کھانے والے لوگ کبھی باز نہیں آئیں گے جس کے مو رشبت لگ گئی مر جائے گا ہتے گا نہیں جس نے کھا لیا حرام کا مال قبروں تک نہیں پھر اس کا پیٹ برتا فرمایا اکلو و تمٹوں قلیل ہے اننا کم مجرمون کھالا پیلا مذہ و رالا سودہ چند دنوں کہے مطان قلیل تھوڑے دنوں کا ماملہ سمہ ما اواہم جہنم و بی سلم ہا ہاد بڑا تھکانہ اپنے لئے لوگوں نے بنا لیا ایک اور عرض سے گناہ ہوا خود حاضر ہوئی ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں عرض کرنے رہ گیا یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا مجھ پر حد جاری کرو مجھے قرآن والی سزا دو اسلام والی سزا دو ایمان یقین والی سزا دو قیامت کے دن میں کس طرح بگتاؤں گی مجھ کو سزا دو تاکہ میں اپنے گناہ سے ساپاک ہو جاؤں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حمل تو نہیں اس نے کہا ہاں ہو گیا پیغمبر پیغمبر ہے نبی نبی ہے اور یہ تو امام الانبیاء ہیں صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا گناہ تو نے کیا سزا تجھے دیں یہ بچہ بھی ساتھ قتل ہو جائے گا آپ نے رو کر فرمایا اس بچے کی قتل کا قیامت میں میں کیا جواب دوں گا آج ملک میں ہزاروں حمل گرائے جا رہے ہیں تماشا بنا ہوا ہے زنا کا ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر جس جگہ زنا ہوتا ہے چاروں طرف چالیس چالیس میل تک چالیس دن تک اللہ کی پھٹکار لانت برستی ہے زمین کے جس ٹکڑے پھر بدکاری کرتے ہیں زمین لانت کرتی ہے مکان کے دروگی بار لانت کرتے ہیں چھت لانت کرتی ہے کھڑکیاں روشن دھان دروازے لانت کرتے ہیں اور صرف لانت نہیں اللہ پاک فرماتے ہیں وَمْتَعْدُ الْيَوْمَ اَيُوْهَا الْمُجْرِمُونَ زمین آئے گی دیواریں اٹھ اٹھ کر آئیں گی اللہ کی عدالت میں گواہ دیں گی درخت آئیں گے کھڑکیاں آئیں گی روشندان آئیں گے لوگوں نے تماشا بنا رکھا ہے کئی لوگ تو یہ کمائی کھاتے ہیں جب تک اجتماعی گناہ نہیں ہوگا اجتماعی عذاب نہیں آتا قرآن گواہ ہے قوم سمود کا کیا بنا قوم آدھ کا کیا بنا قوم لوت علیہ السلام کا کیا بنا قوم موسیٰ علیہ السلام کا کیا بنا ان پیغمبروں کی امتوں کے واقعات قرآن نے سنا ہے موسیٰ علیہ السلام کی قوم پہ تفان آیا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِ مُتْقُوفَان وَالْجَرَادَ وَالْقُمْ وَلَوَضْ وَفَادِيَ وَالْدَمَ آيَاتٍ مُفَسْخَلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَقَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ موسیٰن آیا جوب کے مرے لوگ غرق ہوئے آگئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس دعا کر دیں ہمارے لیے ہم سچی توبہ کر کے آئے ہیں اب شرک نہیں کریں گے کفر نہیں کریں گے اللہ کی توحید کو تسلیم کریں گے وہ تفان چلا گیا کھیتی میں پانی آ گیا اور اچھے کھیت ابرے اور سبجی ترکاریاں اچھی ہوگی پھر وہ دماثی پھیلا دی سارے عذاب کا بیان کرنے کا اس وقت موقع نہیں ایسا وقت آیا موسیٰ علیہ السلام کی قوم پہ روٹیوں میں چل چڑی یہ دانگروں کے جانوروں کے جسم پہ جون ہوتی ہے نا موٹی اس کو اردو میں چڑ چڑی کہتے ہیں روٹی میں چڑ چڑی آنکھ میں موں میں ناک میں پشاب کی جگہ پخانے کی جگہ سب جگہ وہ ہی پیدا ہو گئی پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس قوم آ کر کے روئی توبہ کا پھر وعدہ کیا پھر وہ عذاب چل گیا پھر وہ دماثی پہ آ گئے پھر حال یہ بنا کوئے سے پانی نکالتے ہیں یہودی پینے کے لئے مو کو لگاتا ہے لہو بن جاتا ہے یہاں تک لوگ آئے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی ماننے والوں کے پاس کہ تو اپنے ہاتھ سے ڈھول پانی کا نکال کر مجھے پانی پلا دے موسیٰ علیہ السلام کی ماننے والے نے ڈھول پانی کا نکالا لیکن پانی پلاتے وقت دنیا کی آنکھوں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام ماننے والے پانی پی رہی ہیں اسی بھوکے ڈھول کو مو لگا کر یہودی پانی پینے والے کے مو میں لہو جا رہا ہے رت جا رہی ہے یہاں تک یہودیوں نے منت کی ماننے والوں کی کہ ایک پیالہ پانی کا بھر ایک طرف تو مو لگا ایک برطن میں پانی بھر ماننے والے سے کہا پھر اس برطن کے ایک طرف تو مو لگا ایک طرف میں مو لگاؤں گا اور تیرے صدقے میں میرے مو میں بھی پانی جائے گا مفسرین نے لکھا ہے پیالہ ایک تھا برطن ایک تھا کون ایک تھا کھو ایک تھا بیٹھنے والے قوم کے لحاظ سے ایک تھے ملک کے رہنے والے ایک تھے لیکن خدا بہنی آزیوں پہ قربان جاؤں اس ایک برطن میں سے ماننے والے کے مو میں پانی جا رہا تھا اور کافر کے مو میں لہو جا رہا تھا کون کہتا ہے کہ ہم خدا کی خدای سے بار ہو گئے چھوٹی بستی بڑی بستی غریب بستی امیر بستی چائے کا ہوتل بڑا ہوتل نچہ کچھ بھی گاری بس ویگن ٹرک ٹرالی کوئی بھی کنجری کے گانے سے خالی نہیں ذرا شیخوپوری کی علاقے میں جا کے دیکھو اور شالکوٹ کی علاقے میں جا کے دیکھو جن کو ہفتہ ہفتہ ہو گیا درختوں پر لٹکے ہوئے جا کے پوچھو ان لوگوں کے جگر اور کلیجوں سے جنہوں نے اپنے بچوں کو ڈوبتے ہوئے انکھوں کے سامنے دیکھ لیا کئی کئی جن گزر گئے کھانا نہیں پینا نہیں انتظام کوئی نہیں اللہ کی عذاب کا کون مقابلہ کرے فرما وَأَمَّا آدُمْ فَأُنِكُ بِرِيْهِنْ سَرْسَرٍ عَاتِيَةٍ سَخْرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَلَيْهِمْ وَسَمَانِيَةْ اَيَّامِ اللہ فرماتے ہیں ہوا کتنی اچھی چیز ہے ہوا کے بغیر وقت بشر نہیں ہوتا زندگی نہیں کٹتی اسی ہوا کو اللہ نے عذاب بنا دیا اتنی تیز ہوا ایک ہفتے تک چلی زمین پہ پٹک پٹک کے لوگوں کو مارا جب تک مرنے گئے جان نہیں چھٹی کَأَنَّهُمْ آجَازُ نَخْلٍ خَابِيَا خجوروں کے درختوں کی طرح زمین پہ پٹکے ہوئے پڑے تھے آج بھی اسی خدا کی خدای ہے اس کی طاقت موجود ہے اس کی قدرت موجود ہے اس کی بے نیازی موجود ہے سرمایہ اللہ لا الہ اللہ والحی القیون میں ہمیشہ سے ہوں ہمیشہ رہوں گا تم مجھ سے بھاگ نہیں سکتے تم کتنی بڑے طاقتور ہو کر میری خدای سے باہر نہیں جا سکتے تنگ والے گورے رنگ والوں تم میری خدای سے باہر نہیں جا سکتے فَإِذَنْ شَقَّتِ السَّمَاہَوْ فَقَانَتْ وَرْدَةً قَدِّهَانَ میں زمین کو لپیٹ دوں گا آسمان کا ریزہ ریزہ کر کے تمہارے سروں پہ پھیک دوں گا اجتماعی بے نماز بستیوں کی بستیوں میں دو 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 نماز ہی نہیں توبہ کرنے والا کوئی نہیں قرآن کی زیارت کرنے والا کوئی نہیں مرد وقتوں میں سے قرآن کی چلاوت کرنے کے لئے آنکھیں بند ہو گئی دماغ بدماش ہو گیا اجتماعی گناہ ہو رہے ہیں اجتماعی عذاب آ رہے ہیں کئی جگہ کھڑا پانی آیا رات کو سوتے ہوئے پانی آیا پرسو ترسو میں ہیڈ بللوں سے گزر رہا تھا وہاں کے انجینئر نے سلام کیا جانتا تھا میں نے پوچھا کیا حال ہے ایک بات کہہ کر کے رونے لگا اللہ کے افسر بڑا پتھر دل ہوا کرتا ہے پھر پاکستانی افسر تو ویسے ہی سنگجل ہوتے ہیں وہ رونے لگا کہنے لگا کئی سو لاشیں گزر چکی ہیں اور کہتا تھا ایک لاش کو دیکھ کر ہونا آگیا کہ مری ہوئی ماں نے کہاں سے چلی ہوگی جوب کر مری ہوگی اب بھی سینے سے اپنے مرے ہوئے بچے کو چمٹایا ہوا تھا جس ماں کی ہم قدر نہیں کرتے جس ماں کی عزت نہیں کرتے جس ماں کا اکرام نہیں کرتے مرنے کے بعد بھی سینے سے لگائے ہوئے چل رہی ہے بلکہ وہ کہتا تھا کہ میرا اندادہ کپڑوں سے معلوم ہوتا تھا مسلمان بھی نہیں ہے لیکن اولاد اولاد ہے صحابیہ کی بات کر رہا تھا گناہ ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گربار میں آئی ہے اور آکے کہنے لگی یا رسول اللہ انی قد حلقتو میں حلاک ہو گئی برباد ہو گئی تباہ ہو گئی میں اس زمین پر چلنے کے قابل نہ رہی اللہ کی پاک زمین پر میں ملعوس قدم نہیں پڑھنے چاہیے حضور نے فرما دیا جب بچہ پیدا ہو جائے گا پھر آنا پھر سزا دیں گے بچہ پیدا ہونے کے بعد خود با خود بھائییں پکڑ کے نہیں لائی کوئی سرکاری کرندہ پکڑ کے نہیں لائی خود با خود بچے کو جھولی ملے کر محمد یاربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آذیر ہو گئی یا رسول اللہ اب تو یہ بچہ پیدا ہو گیا قرآن کا نظام مجھ پہ جاری کرو قرآن کا قانون مجھ پہ نافذ کرو تاکہ قیامت کے دن کے عذاب سے میں بت جاؤں آپ نے فرمایا اس بچے کو دودھ کون پلائے گا اس کی پرورش کون کرے گا ابھی اس کو لے جا جب یہ کھانے لگ جائے گا پھر سزا دی جائے گی خوش نہیں ہوئی مجھے محلت مل گئی روتی ہوئی چلتی ہے کہنے لگے اوہ مدین والوں میری سفارش کر دوں وہ مجھے جلدی سزا مل جائے ایسا نہ ہو قرآن کی سزا اٹھائے بغیر میری مہت آ جائے میرے یہ من ہو اس قدم اس زمین پہ پڑھنے کے قابل نہیں اللہ کا رزق کھانے کے قابل میرا مو نہیں اللہ کی آوہ پھاکنے کے قابل میرا ناک نہیں میں گناہ دار ہوں میں سیاہ دار ہوں میں گناہ کر بیٹھی مجھ پر قرآن کا نظام چلاو کتنا بڑا فرق ہے صحابہ اکرام میں اور ہم گناہ گاروں میں کوئی ثابت نہیں کر سکتا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کے بعد کوئی اس طرح سے اس کائنات میں آیا پھر بھی لوگ صحابہ کا گلہ اور شکوا کرتے ہیں جنہوں نے ہر میدان میں حد کر دی ذرا کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سوچو سال کے بعد یا آٹھ دس مہینے کے بعد یہی عورت بچے کو لے کر آئی اور اس کے ہاتھ میں ٹکڑا دے کر لائی اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا دے کر لائی اور کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لو اس کے ہاتھ میں روٹی ہے جب ہاتھ میں روٹی پکڑنا سیکھ گیا تو سمجھو کھانی بھی سیکھ گیا فرمایا بھی تو بہت چھوٹا معلوم ہوتا ہے رونے لگی آقا آج وہ بھی نہیں جاؤں گی گناہ اگر ہو جاتا تھا لوگ قیام سے ڈرتے تھے موت کے جھٹکے سے ڈرتے تھے اللہ کے کہر سے ڈرتے تھے آج تو ڈر خوف بالکل ختم کسی کو الزام لگانا وہ پروانی کسی پر بہتان باندھنا وہ کوئی پروانی چغلی غیبت کرنی ہو انشاءاللہ غضو کر کے مسجد میں بیچ کے کریں گے فرمایا لوگا باد آجاؤ باد آجاؤ ظہر الفساد بالبر والبہر فساد مچ گیا زمین میں زمان میں خشکی میں تری میں مکال میں دکان میں ہر دل میں فساد آگیا ہر نیت میں فساد آگیا فرما بیمات کا شبت ایدن نواز حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا یہ عذاب کیوں آتے ہیں یہ زلزلے کیوں آتے ہیں یہ بارش کے پانی کے طفان کیوں آتے ہیں یہ اندھیریا کیوں آتی ہیں حضرت علی نے صاف فرما دیا قرآن پڑا فرمایا وَمَا أَصْعَابَكُمْ مِن مُسْغِبَتٍ فَبِمَا كَسَبَتْ عَيْدِكُمْ وَيَعْفُوْ عَنْ كَسِمِهِ کوئی عذاب نہیں آتا جل تک اپنے ہاتھوں کی کرتو اتنا ہو کیوں وَلَا يَزْلِمُ رَبُّكَ آہَدَا رب کی ذات کسی پہ ظلم ہوتا دیکھنا گوارا نہیں کرتا رب کسی پہ ظلم نہیں کرتا یہ تو آسین ہوگا پتہ نہیں جب میں نے کلکیڑا گناہ ہوگیا پتہ نہیں کرتا کیا ہے رات دن سوائے گناہوں کے اللہ کے قہر کو دعوت دینے کے خدا کے غضب کو بلانے کے سوا اور ہم کرتے کیا ہے صبح اوچ کر گانا بجانا سوتے وقت چاروں ترب گانا بجانا سفر میں گانا بجانا قبر میں میت اتر رہی ہے تو گانے بجانے کی آواد آ رہی ہے فرمایا بِمَا کَشَدَتْ عَيْدِ النَّوْنَاسْ لِيُزِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اللہ فرماتے ہیں میں پھر عذاب کا مزا چکھایا کرتا ہوں عذاب کا ذاقہ چکھایا کرتا ہوں اور ایسا چکھاتا ہوں تاکہ وہ ہمیشہ کے لئے یادگار رکھیں آج بھی پتہ دماغ میں کیا ہے ہمارا شہر تو اچھائی پہ ہے ہمارا مکان تو بڑا اونچا ہے والی صاحب بڑے شانے تھے کرسی اونچی باندھی بنگلہ اونچا ہے کوٹھی اونچی ہے اللہ کی عذاب کے سامنے کوئی اونچا نہیں حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کو اعلان کر دیا بعد آجاؤ ورنہ طفان آئے گا نوح علیہ السلام روٹیاں پکوانے کے لئے تندور پر جب گئے عورت روٹیاں پکاتی تھی جب امیر بدماش ہوتے ہیں تو غریب پہلے بدماش بن جاتے ہیں جتنا زبان کا گناہ غریب آج کرتا اتنا امیر نہیں کرتا سارا دن ساری رات بک 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 نوح علیہ السلام کو دیکھ کر کے وہ بڑیاں کہنے لگی جو روٹیاں پکا رہی تھی بیتا نوح شکل تیری سونی ہے صورت تیری سونی ہے قد و قامت تیرا سونہ ہے چیرہ تیرا بڑا نورانی ہے لیکن چوچ بول گیا تینوح شرم نہیں آئی پیغمبر نے فرمایا ماہ کیوں کہنے لگی کہ تو کتنے دنوں سے کہا رہا پانی آئے گا پانی آئے گا طفان آئے گا آداب آئے گا آیا تو ہے نہیں اللہ کے پاک بغمبر کی آنکھوں میں آنسو آگئے فرمایا ماہی غریب ہو کر اللہ کی قدرت کا تماشا نہ بنا اللہ کی ساتھ مذاک نہ کر اللہ کی قدرت کا مذاک نہ اڑا اس کی بے نیازیوں کا مذاک نہ اڑا ماہی گبراتی کیوں ہے وہ اس پہ قادر ہے تیرے اس آگ والے تندور میں سے پانی نکالنے پہ وہ قادر ہے فرما فتخلتموہم سخریہ حتی انسوکم ذکری نکنتم تدعکون فرمایا میرے قرآن کو بھلاکتے ہو گناہ کر کے فخر کرتے ہو کسی کو پتا نہیں چلا میں نے کتنے قتل کر دیئے میں نے کتنے چوری کر لی میں نے کتنے زنا کر لیئے میں نے کتنے لڑکوں کی ساتھ بدواشی کر لی لیکن آج تک میرا کسی کو پتا نہیں چلا سرمایہ کمیر اے ہو ظالم کسی کو پتا ہو یا نہ ہو مجھے پتا ہے مجھے علم ہے چھاری تیری کرتوٹوں کا فرمایا ایسے سادہ دوں گا تم غرق ہو رہا گئے دنیا تمہارا دوبنے کا تماشا دیکھے گی وہی حال بلا ہوا ہے جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو خطاب کر کے فرمایا لوگوں جب لوگوں کے پیٹ میں حرام ہوگا دل میں حرام ہوگا نیت میں حرام ہوگا عمل میں حرام ہوگا کپڑا حرام کا ہوگا پیٹ میں روٹی حرام کی ہوگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں اپنے دست مبارک یوں اپنے ہاتھ مبارک اٹھا کر دکھائے فرمایا لوگ یوں کہیں گے یا رب یا رب یا رب لیکن اللہ پاک ان کی سنیں گے نہیں کسی دعا کو قبول نہیں کیا جائے گا چیخ چیخ کر مر جائیں گے اللہ کا عرش حرکت میں نہیں آئے گا کتنے مل لے کتنے ٹھل لے کتنے شرک کتنے بدات کتنی چوری کتنے ڈاکے کتنے گناہ کتنے قتل کتنی زیادتی ہو رہی ہے اور توبہ کی توفیق نہیں امام الانبیاء مابوب کبریاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی اممہ شاہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس لوگ آئے عرض کرنے لگے ام المومنین یہ نقصانات ہوتے ہیں یہ تفاناتیں ہیں یہ تباہی کیوں مچتی ہیں جناب اممہ شاہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا جب زنا کی کسرت ہوگی جب بدکاری کی کسرت ہوگی جب بدماشی کی کسرت ہوگی اللہ پاک زمین کو حکم دے دیں گے ان سیاہ کاروں کو اٹھا کر زمین پہ رگر دے ورنہ دنیا میں ایسے لوگ بھی آئے جناب فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لوگ آئے آتش فیشہ پہاڑ سے لاوہ نکلا ہے آگ نکلی ہے اور بستیوں کی بستیاں جلا رہی ہے اور چل رہی ہے آگ نے بڑا نقصان کر دیا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھوک نہیں ماری دعا نہیں مانگی کوئی اور عرکت نہیں کی کوئی اور حکم نہیں دیا اللہ والے نے پیغمبر کے سسر نے فاروق عاظم جیسے جوان نے اپنی اور نے اوری ہوئی چادر اتار کے دے دی فرما جلدی جاؤ آگ کے سامنے جا کر میری یہ چادر پھیلا دو اور آواز لگا دو اے دوڑنے والی آگ جلانے والی بھا اڑانے والی آگ یہ تیرے سامنے جو ہم چادر کر رہے ہیں یہ فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر ہے تاریخ شاہد ہے صرف بوجھ نہیں گئی بسم نہیں گئی واپس ہو کر پہاں میں داخل ہو گئی آج جو قوم فاروق جیسے جرنیلوں کو گالیا بکے ان کے وہ کیسے پانی کے طفان کو روکے اس کو تو لوگ گناہ ہی نہیں سمجھتے قیامت کے دن بہت بڑا گناہ بن کر یہ سامنے آئے گا جس جس نے نبی کے یاروں کا نبی کے جانساروں کا گلا کیا ہوگا شتوا کیا ہوگا نہ تمہیں قسم اٹھا دیتا ہوں اسٹام کر دیتا ہوں کالی کملے والا مٹھے نہیں لگائے گا ان چیزوں کو لوگ گناہ ہی نہیں مانتے موسیقی موسیقی